موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شاداب دی پروگرام حضرت علی ایک افخری شخصیت میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ناظرین اگر کسی حکومت میں لوگوں کے حقوق بغیر کسی فرق کے مل رہے ہوں اور ان کی جان مال عزت و عبرو سب محفوظ ہو تو ایسی حکومت ہی سب سے بہتر حکومت ہوتی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سید قلام عباس رزوی صاحب جو اس موضوع سے متعلق ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیں گے قلام عباس صاحب آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں قلام عباس صاحب آج پوری دنیا ہیومن رائٹس یعنی کے حقوق انسانی کی بات کرتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ نظریہ چند صدی پہلے کا ہے دیکھئے جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات ہے حقوق انسانی کی بات ہے تو یہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی چند صدی پہلے کا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نظریہ یہ خیال حقوق انسانی حقوق انسانی جو آج پوری دنیا میں شور اٹھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سو دو سو سال پہلے کا ہے بلکہ یہ نظریہ تو سب سے پہلے اس نظریہ کو پیش کرنے والے انبیاء اکرام ہیں اور ایمہ معصومین علیہ السلام ہیں یعنی یہ نظریہ بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے انبیاء جس جو بھی نبی جس زمین پہ جس جگہ بھی مبوس ہوا اس نے سب سے پہلے لوگوں کے رائٹس کی بات کی حقوق کی بات کی سب سے پہلے ان کے رائٹس دلوائے انہیں لیکن ابھی چند صدی پہلے جب انسانی ذہنوں نے تھوڑا اولان بھرنی شروع کی تو اس طرف ان کا ذہن گیا ہیومن رائٹس یعنی جو ان کے انسانوں کے حقوق ہیں وہ انہیں ملیں یہ سلوگن دیا دینے کے بعد خود ہی وہ ایک مقصوص گروہ کے لیے کام کرنے لگے اس طرح سے ان کا مقصد فوت ہو گیا لیکن اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو انبیاء اکرام نے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمہ معصومین علیہ السلام نے اس کا سب سے پہلے نظریہ پیش کیا جس نے نحجل بلاغہ کو پڑھا ہے حضرت علیہ السلام کے خطبات کو مکتوب کو ہدایات کو وہ اس بات سے بخوبی اسے اندازہ ہوگا کہ حضرت علیہ السلام نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سائے کڑوں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں آپ کے خطبات سے آپ کے مکتوب سے کہ آپ نے ہمیشہ حقوق انسانی کی پاسداری کی ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کی آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے سولجرز سے یہ کہتا ہو کہ جنگ کے دوران آج پورے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جب کسی وار ہوتی کسی ملک کی دوسرے ملک سے تو کسی کو اس وقت جنگ کے میدان سے یا پھر آرمی وہ فوج چھوڑ کے جانے کا اسے حق نہیں ہوتا ہے بلکہ لیکن حضرت علیہ السلام کی نظر یہ تھی آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر میدان جنگ سے بھی انہی کی فوج کا کوئی سولجر اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جا اس لئے کہ اسے فریڈم ہے اسے اختیار ہے پوری طرح سے آزادی ہے پوری طرح سے آزادی ہے اتنا حضرت علیہ السلام نے ہیومن رائٹس کا خیال لگا حقوق انسانی کا خیال لگا کیونکہ اگر انسان کے حقوق انہیں نہ ملیں تو پھر اس سے بری بات کچھ نہیں ہے غلام عباس صاحب اب ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اسلام کے مطابق انسان کی زندگی کی کیا اہمیت ہے دیکھیں زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسلام اسی لئے آیا تھا کہ لوگوں کی زندگی بچائی جائے اسلام یہی کہہ رہا تھا کہ انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے اسی لئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتیس قرآن یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد ان فل عرض فکان نما قتلا ناسا جمیع جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کا خون بہا دیا تمام انسانوں کو قتل کر دیا بلکل قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو بے جرم و خطا قتل کر دیا وہ ایسے ہی ہے اس کی سزا یہ ہے جس تمام انسانوں کا وہ قاتل ہیں بلکل اور پھر قرآن اسی آیت میں آگے کہتا اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا بلکل یعنی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے تمام انسانوں کا خون بہا دیا بلکل اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی یہ ہے زندگی کی اہمیت یہ ہے زندگی حضرت علیہ علیہ السلام کی حکومت میں لوگوں کی زندگی محفوظ تھی دیکھیں انسان اگر کوئی ایسی مثال غلام ابباد صاحب آپ بتائیے جس میں حضرت علیہ السلام نے اس کے لئے کچھ کیا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بھی حکومت میں قانون وہاں کا بہت ہی سست ہوتا ہے قانون اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو قاتل یوں ہی آزاد گھومتا ہے غاسب یوں ہی آزاد گھومتا ہے کیوں اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو سسٹم ہے قانون کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے اور آج میں نے جرم کیا کل مجھے پھر معافی ہو جائے گی میں پھر آزاد ہو جاؤں گا تو اس سے اس کے حوصلے بڑھتے ہیں ظالموں کے حوصلے بڑھتے ہیں پھر وہ اور زیادہ جرم کرتا ہے دیکھیں جب حضرت علیہ السلام کی حکومت تھی اور کسی طریقے کا کوئی جرم کرتا تھا تو اسے فورن سزا دی جاتی تھی اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پھر ظالم یا مجرم جرم کرنے سے ڈرتا تھا ظالم کو مطلب یہ میسج مل جاتا تھا کہ اگر وہ اس طریقے کا کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی بلکل اس طرح سے وہ خوف زدہ ہوتا تھا ڈرتا تھا اور پھر وہ جرم کرنے سے ڈرتا تھا وہ جرم نہیں کرتا تھا تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے بعد لوگ جرم کرتے ہوئے ڈرتے تھے سماج کے باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی میسج مل جاتا ہوگا کہ اگر وہ اس طریقے کا کوئی عمل انجام دیں گے تو ان کو سزا ملے گی اس لئے حضرت علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی جانیں محفوظ تھیں آپ کہیں بھی رہیے اس دنیا میں اور آپ کو کھانے پینے کی بہت تنگی ہے پریشانی ہے آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن آپ کو یہ بھروسہ ہے آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی جان محفوظ ہے آپ اگر کسی ایسی جگہاں پر رہ رہی ہیں کہ جہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل نہیں ہو سب کچھ آرام ہو ہر طریقے کا لیکن ہر وقت یہ خوف ہو آپ کو اپنی جان کے سلسلے سے تو اس وقت یہ ساری آسائش یہ سارے آرام بیکار ہیں بلکل بیکار ہیں بیکار اس لئے کہ انسان کی زندگی سب سے اہم ہے انسان کی جان سب سے اہم ہے اس لئے انسان کی جان کے سلسلے سے قرآن نے آئیت جو سنائی قرآن نے کہا انسان کی زندگی بہت اہم ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے جب آپ کی جو حکومت تھی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ سب کی چاند محفوظ تھی جی غلام عباس صاحب آپ نے بہتی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اسلام کے مطابق انسان کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف غلام عباس صاحب اب ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں کیا مسلمانوں کی طرح بلکل محفوظ تھی یہی تو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کی خاصیت تھی کہ آپ کی حکومت میں کالا گورا عربی عجمی الگ الگ ٹرائب کا رہنے والا ہے یہ ساری عصبیت یہ دوسرے مذہب کا ہے اس کا عقیدہ دوسرا یہ اس عصبیت کو حضرت علی علیہ السلام میں سریعہ سے خارج کر دیا تھا ختم کر دیا تھا یعنی آپ سے مسلمانوں پہ ہی فوکس نہیں کرتے تھے باقی جتنے بھی مذہب پہ آپ کا سب پہ فوکس رہتا تھا سب پہ فوکس رہتا تھا بلکل ایسا ہی ہوتا تھا حضرت علیہ السلام کی حکومت میں آپ سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے اسبیت نہیں تھی کہ اس کا قبیلہ الگ ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے سب کو ان کے حقوق مل جاتے تھے اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت علیہ السلام کی حکومت آئی ہے حضرت علیہ السلام کی حکومت کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آپ کی حکومت میں کسی کا حق نہیں مارا گیا کسی پہ ظلم نہیں ہوا کوئی اس بات کا کسی نے شکوا نہیں کیا کہ میں بھوکا ہوں کیونکہ آپ کا کہنا تھا کہ بھوکا رہنا یہ انسانیت کی توہین ہے آپ دیکھیں کہ حضرت علیہ السلام کی جب حکومت آئی ہے تو لوگوں کی حقوق کس طریقے سے محفوظ تھے نصارہ نجران کا ایک ڈیلیگیشن ایک وفد حضرت علیہ السلام کے پاس آیا ہے جب آپ کی حکومت آگئی ہے تو انہوں نے کہا حضرت علیہ السلام سے کہ یہ بتائیا کہ آپ کی حکومت میں ہمارے کیا رائٹس ہیں ہمارے کیا حقوق ہیں تو حضرت علیہ السلام نے نصارہ سے کہا کہ سنو میری حکومت میں تمہارے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں یا پھر جس طریقے سے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی جائے گی ویسے ہی تمہاری جان کی حفاظت کی جائے گی تمہاری بھی جانے محترم ہیں ان کی بھی جانے محترم ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی جائے گی بلکل ویسے ہی تمہارے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی جو حقوق ان کے ہیں وہی حقوق تمہارے ہیں یہی وجہ ہے کہ شارع نحج البلاغہ ابن عبی الحدید متظلی نے یہ لکھا کہ نہ جانے کیا بات تھی کس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی اور آپ نے اس طریقے سے عدل و انصاف کیا کہ آج بھی ہر با معرفت بازمیر عیسائی کے دلوں میں آپ کی عزت ہے یہ شارع نحج البلاغہ ابن عبی الحدید متظلی نے کہا انہوں نے کہا حالا کی وہ نصرانی نبوت کے منکر تھے لیکن حضرت علی علیہ السلام کی قدر کرتے تھے اس لیے کہ ان کی حکومت میں حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سارے حقوق پھونے دیئے غلام عباس صاحب ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے مثال کے طور پر یتیم بیوہ ضعیف معذور تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ ان لوگوں تک بیت المال کا جو حصہ ہوتا تھا وہ انہیں کیسے ملتا تھا وہ کیسے پہنچتا ہوگا جی بالکل دیکھئے جب بیت المال میں جو چیزیں آ جاتی تھیں تو وہ چیزیں عوام کی ہوتی تھیں سب اس میں برابر کے حقدار ہوتے تھے حضرت علیہ السلام میں جب آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ نے ایک کہہ دیا کہ بیت المال کی جو چیزیں ان میں سب برابر کے حقدار ہیں حضرت علیہ السلام جب بیت المال میں چیزیں آ جاتی تھیں اور تقسیم ہونے والی ہوتی تھیں تو اعلان کروا دیتے تھے سب آ جاتے تھے اپنا اپنا حصہ لے لیتے تھے یعنی سب کو برابر سے تقسیم کیا جاتا تھا سب کو برابر سے تقسیم کیا جاتا تھا سب آ کے لیے لیتے تھے اور لیکن جو کچھ ایسے لوگ تھے جو معذور تھے یتیم تھے بہت زیادہ ضعیف تھے وہی میں نے پوچھا کی کیونکہ ایسے لوگ پہنچ نہیں سکتے وہاں تھے کیونکہ جو معذور ہیں وہ پہنچ نہیں سکتے جا نہیں سکتے وہاں پہ تو انہیں کیسے ان کا مال ملتا ہوگا ہاں ان کا مال اس طریقے سے ملتا تھا جو معذور تھے یا یتیم تھے یا بہت زیادہ ضعیف تھے انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضرت علیہ السلام ان کا حق ان کے گھر تک بھیجوا دیتے تھے اور آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ حضرت علیہ السلام جب بیت المال میں چیزیں آ جاتی تھی تو آپ اعلان کرواتے تھے جنب خمبر سے کہا اعلان کر دو کہ کل سب آ جائیں اور اپنا اپنا حق لے لیں جب بیت المال سے وہ چیزیں بٹنے لگتی تھی تو حضرت علیہ السلام وہی موجود ہوتے تھے یعنی اپنی نگرانی میں پورا دیکھتے تھے کہ اس طریقے سے لوگوں کو مال تقسیم کیا جا رہا ہے تقسیم کیا جا رہا ہے حضرت علیہ السلام وہی بیٹھے جاتے تھے جب مال تقسیم ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے دیکھو کہ کسی کا حق نہ مارا جائے کسی کو کم نہ ملے سب کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جب بیت المال کی وہ چیزیں سب بڑھ جاتی تھی تو اب آپ یہ دیکھتے تھے کہ ابھی کس کا حق رہ گیا ہے کس کا حق رہ گیا ہے جو معذور یا اس طریقے کا جو انسان تھا بہت ضعیب اس کا حق اس کے گھر تک پہنچ جاتا تھا ایک روز بیت المال میں کھانے پینے کی چیزیں آئیں علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ سب آ جائیں اور اپنا اپنا حق لے جائیں کھانے پینے کی جو چیزیں آئیں ہیں بیت المال میں تو حضرت علیہ السلام نے کہا اسے ابھی تقسیم کر دیا جائے تو کسی نے کہا کہ مولا رات ہو گئی ہے اندھیرہ چھا گیا ہے آج نہیں اب اسے کل تقسیم کیا جائے تو حضرت علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا اس بات کا یقین ہے کہ کل تم زندہ رہو گے بالکل تو کہا نہیں مولا مجھے یقین نہیں یہ کہا پھر ہو سکتا ہے کل تمہیں موت آ جائے لہٰذا آج ہی جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے فوراں جی فوراں اعلان کروا دیا لوگ آئے اپنا اپنا حق لے گئے جو بچا رہا دوسرے دن پھر لوگ آئے اور اپنا حق لے گئے تو دیکھئے جب بیت المال کی وہ چیزیں بیت المال کی وہ چیزیں حضرت علی علیہ السلام سب میں تقسیم کر دیتے تھے سب میں تقسیم ہو جاتی تھی اور بیت المال میں سب بالکل صاف ہو جاتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو اب حضرت علی علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ وہیں پہ بیت المال کی زمین پہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اچھا دو رکعت نماز پڑھتے تھے ایک روزہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں کے تمام حقوق انہیں مل گئے ان کا حصہ مل گیا اب سب چلے گئے جناب قمبر ہیں اور حضرت علی علیہ السلام ہیں تو اس وقت حضرت علیہ السلام نے ایک جگہ کو صاف کیا تو جناب قمبر نے پوچھا مولا یہ کس لئے کہا قمبر میں یہاں سجدہ کرنا چاہتا ہوں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو جناب قمبر نے کہا مولا یہ سامنے مسجد ہے وہاں پڑھ لیجئے کہا نہیں قمبر میں یہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو کہا مولا کیا میں اس بات کو جان سکتا ہوں کہا قمبر میں اس لئے بیت المال کی زمین پر نماز پڑھا رہا ہوں کہ میرے بھائی محمد عربی نے کہا تھا کہ انسان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن اس کے سجدوں کی گواہی دے گی اسی لئے میں بیت المال کی زمین پر سجدہ کر رہا ہوں تاکہ یہ زمین قیامت کے دن میرے سجدوں کی گواہی دے کہ علی لوگوں کا حق دینے والے کا نام ہے حق مارنے والے کا نام نہیں ہے اسی لئے میں سجدہ کر رہا ہوں تو حضرت علی علیہ السلام اس طریقے سے جو لوگوں کے حقوق تھے انہیں مل جاتے تھے اور یہ تو حکومت کرتی تھی لیکن جو پرسنلی آپ کرتے تھے رات کی تاریخی میں جو یتیم بیوہ معذور ہوتے تھے انہیں ان کے گھر آپ جاتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں روٹیاں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہیں پہنچاتے تھے آج ہمارا کیا دستور ہے کہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو دکھا کے دیتے ہیں آج معاشرے میں تو زیادہ تر یہی بات دیکھنے میں یہی ہوتا ہے دکھا کے کسی کی مدد کر رہے ہیں دکھا کے لیکن یہ ریاکاری ہے سراسر غلط ہے حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہمیں یہ بتایا کوفے میں نجانے کتنے ایسے گھر تھے کہ رات کی تاریخی میں پرسنلی حضرت علیہ السلام ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے اور ان کے مدد ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور ان کی مدد کا سلسلہ رک گیا تب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا جو محسن تھا مددگار تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے تو اس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے میں عدل و انصاف قائم کیا سب کے حقوق انہیں ملے اور غریبوں یتیموں مسکنوں کی مدد کیا کرتے تھے اسی کا نام انسانیت ہے اسی کا نام دین ہے ایک روز حضرت علی علیہ السلام چلے جا رہے تھے ایک شخص آیا کہ مولا ایک ایک سیکنڈ کے لیے آپ روک سکتے ہیں کہاں بتاؤ کیا بات ہے کہ مولا دین کیا ہے اسے ایکسپلین کر دیئے تو مولا نے ایک سنٹنس میں ایکسپلین کر دیا مولا نے کہا کہ سنو دین نام ہے خدا کی معرفت کا خدا کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرنے کا اور خل کے خدا کا نام دین ہے غلام عباس صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام سوالوں کی وضاحت کی اور یہ بتایا کہ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم سے اچھی طریقے سے لوگوں کے حق پورے ہو سکتے اسے پورا کریں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کر پروگرام جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امام حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت میں کس طرح سے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی ناظرین آج کے لیے بس یہی تک اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر آزی رہوں گے کسی اہم موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ دیجئے خدا حافظ